سینئر صافی اور تجزیہ کار جاوید چودری کے مطابق ہم نے قید عاصم کی قیادت میں نائنٹی فورٹی سیون میں پاکستان حاصل کیا پاکستان کی تقلیق کی دو بڑی وجوہات تھی پہلی ہندویزم اور اسلام کا فرق تھا مسلمان عقیدے کے لحاظ سے ہندیوں سے ملک المختلف تھے لحاظ ان کا اکٹھے رہنا ممکن نہیں تھا دوسرا ہندوستان کے مسلمان معاشی لحاظ سے کمزور تھے یہ اگر مضبوط معاشی اکثریت کے ساتھ رہتے تو وہ انہیں مکمل طور پر غلام بلا لیتی یہ ان کو سوئی پر چپڑا سی اور بیل بوائے بن کر رہ جاتی لہذا قید عاصم اور علامہ اقبال نے مل کر ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک ایسا ملک تقلیق کر دیا جس میں یہ معاشی ترقی کر سکتے تھے جس میں یہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکتے تھے لیکن اب سوال یہ ہے کیا ستتر سال بعد ہم نے وہ معاشی منزل حاصل کر لی جس کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے نہیں ہم نائنٹی فورٹی سیون تک انگریزوں کے معاشی غلام تھے لیکن آج ازادی کے ستتر سال بعد ہم پوری دنیا کے غلام بن چکے ہیں کشکول اٹھا کر پوری دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں بھارت میں آج تین سو چونتیس خرپ پتی ہے ان میں بھارت کے تین معاشی اہم خاندان شامل ہیں اسلام علیکم دوستو آج ہم ایک ایسی فیملی کے ساتھ موجود ہیں جن کا جو گھر کا وائد کفیل ہے وہ کمانے کے قابل نہیں رہا اور آپ ان کے گھر کے حالات جو ہیں وہ آپ کو میں کیمرے کی نظر سے دکھاتا ہوں کہ کیسے کتنی مشکل حالات میں یہ زنگی گزار رہے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ تقریباً تین منصف بجلی کا بل نہ دینے کی وجہ سے ان کا میٹر بھی اب کٹ چکا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سردی کے موسم میں بھی یہ جو معصوم بچے ہیں یہ ایک ایسے زنگی گزار رہے ہیں تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ان بچوں کے لیے جتنی ہیل پہ ہو سکے جن میں مکیش امبانی گوتم انڈانی اور جندل فیملی کے پاس پاکستان کی کل دولت سے زیادہ سربایا ہے ہم اگر پورا پاکستان بیچ پی دے تو بھی ہم ان تین اندوستانی بزنسمنوں کے قریب نہیں پہنچ سکتے اور ایڈیا میں ایسے تین سو چونتیس لوگ ہیں جبکہ بھارت میں ازار کروڑ کے مالکان کی تعداد پندرہ سو انتالیس ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھارت کو معاشی لحاظ سے ناقابل تذکیر بنا دیا ان کی وجہ سے بھارت کے مالیاتی زکیر چھے سو اٹھارہ بلین ڈالر ہے جبکہ ہم آئی ایم ایم کے سامنے ماتھا رگڑ رہے ہیں یہ ہماری بجلی گیس اور ٹیکس تاک کا فیصلہ کر رہا ہے ہم نے ستتر برسوں میں صرف چار خرب پتی پیدا کیے لیکن آپ کمال دیکھئے یہ چاروں بھی خاندان سمیت ملک سے بہر بیٹھے ہیں جبکہ ایڈیا کے تین سو چونتیس خرب پتی اور پندرہ سونتالیس ارب پتی اپنے ملک میں رہ رہے اور حکومت دل سے ان کا اترام کرتی ہے لہٰذا سوال یہ ہے آئی ستیس سال بعد جب بھارت اور پاکستان دونوں اپنی ازادی کی سو سالہ تقریبات منائیں گے تو معاشی لحاظ سے انڈیا کہاں کھڑا ہوگا اور پاکستان کہاں ہوگا مجھے خطرہ ہے انڈیا اس وقت معاشی سپر پاور بن چکا ہوگا یہ چین کے برابر ہوگا جبکہ ہم فنینشل مارکیٹ میں اپنا پتہ ڈھونڈ رہے ہوں گے ہم بانے آنے پاکستان سے شرمندہ کھڑے ہوں گے آئی کا سب سے بڑا سوال یہ ہے وہ پاکستان جس کی تخلیق کی وجہ معاشی استقام تھا وہ اس دور سے بیر کیوں اور کیسے ہوگئے اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری اندرونی اور بیرونی لڑائیاں ہیں ہم ستتر سال سے مسلسل اپنے ہمسائیوں سے بھی لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی پاکستان کی پوری تاریخ لڑائیوں سے آلودہ ہے ہم نے اپنے قیام سے لے کر آج تک عمل سکون اور استقام کا سانس نہیں لیا میرے مرہوم والد کا آ کرتے تھے میں نے پوری زندگی اس ملک میں ایک دن بھی بے خوف ہو کر نہیں گزارا میرے والد کی ابزرویشن دروستی آپ ستتر برسوں میں کوئی ایک دن دکھا دے جب ملک میں لڑائی نہ ہو ہم پوری دنیا سے لڑ رہے ہیں اور جب لڑ لڑ کر تھک جاتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں ستتر برسوں سے ہمارا مشرقی بارڈر گرم ہے روز وہاں سے فائرنگ کی آواز آتی ہے پہنٹالیس سال سے ہماری مغربی اسرات سے بھی بوری خبریں آ رہی ہیں ہم نے بدقسمتی سے اس جنگ سے کچھ سیکھنے کی بجائے آپ اڈیالا جیل میں بھی ایک ایٹمی ریاکٹر بنا لیا ہے اور اس سے بھی روزانہ کی بنیاد پر دعا نکل رہا ہے مجھے یقین ہے ہم اگر اس مسئلے سے نکل گئے تو پھر ہم ٹی ایل پی اور ٹی ٹی پی کو چھیڑ دیں گے یہ دونوں رئی سے کسر پوری کریں گے اگر یہ مسئلہ بھی حال ہو گیا تو پانچوہ مارچ اللہ کہیں نہیں گیا ملک میں ایک بار پھر میرے عزیز ہم وطر ہوگا اور پھر چال سو چال فوجے ہی فوجے اور موجے ہی موجے اور خودکشی کے اس کھیل میں ہم معاشی غلامی کے دلدل میں مزید دستیں چلے جائیں گے آپ یقین کریں ہمارے پاس صرف تیج سال بچے ہیں ہمیں آج یا کال یہ فیصلہ کرنا ہوگا دوزار سنتالیس میں جب ہم بھارت کے ساتھ اپنی سو سالہ تقریبات منا رہے ہوں گے تو ہم کہا ہوں گے ہم دو قومی نظریہ کو صحیح ثابت کریں گے یا پھر اپنے بانیان کو شرمندہ کر رہے ہوں گے آپ ذرا تصور کریں اگر دوزار سنتالیس میں بھارت کے مسلمانوں کی فیقہ سامدنی پاکستانی مسلمانوں سے زیادہ ہو گئی یا پاکستان کے مالیاتی زخیر سو عرب سے زیادہ نہ ہوئے اور تیج سال بعد بھی ایک سو چھویسویں ترمیم کر رہے ہو تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے میں بار بار عرض کر رہا ہوں ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہمارے دائیں بھائیں آگے پیچھے موجود تمام اقوام بہت آگے نکل گئی ہے افغانستان تک چین کی مدد سے جوتے پہن رہا ہے ہم طالبان کو لاکھ برا کہیں لیکن یہ لوگ افغانستان میں امن قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں پورے ایک سال میں افغانستان میں کوئی اتجاج ہوا نہ کوئی بم بلاست سڑکے اور مارکیٹے بھی محفوظ ہیں وہاں معاشی استقام بھی آ رہا ہے جبکہ ہماری صورتحال پوری دنیا کے سامنے ہے لہٰذا میری درخواست ہے میر باننی فرمائیں یہ لڑائیاں بند کریں ملک میں استقام آنے دیں بزنس منز کو سانس لینے دیں دن رات ایک کر کے اگلے تیج سال کی پلانک کریں تاکہ جب دوہزار سنتالیس آئے تو ہم پورے قد کے ساتھ کھڑے ہوں کہ عدیعظم کے مزار کو سلوٹ کر کے یہ کہہ رہے ہوں جنہ آپ دیکھ لیں ہم نے آپ کا دو قومی نظریہ سچ ثابت کر دیا ہم نے آج آپ کے تمام شہروں کو گربت اور بیرزگاری کے گھڑے سے نکال دیا آج آپ کا ہر شہری معاشی غلامی سے آزاد ہے کاش ہم یہ کہہ رہے ہوں اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر شائر پاکستان دوبارہ ہندوستان میں تحلیل ہو جائے اس سے پہلے آپ دیکھ لیں قید عظم محمد علی جناہ 1930 میں ہندوستانی مسلمانوں سے مایوس ہو کر لندن چلے گیا اور وہاں پریکٹس شروع کر دی دنیا کے تمام سمیدار ذہن اور مستقبل بینر لیڈروں کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے جب یہ بری طرح مایوس ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو صورتحاد سے علاق کر لیتے ہیں قید عظم کے ساتھ بھی یہ ہوا وہ اتحاد کے دائیت ہیں ان کا خیال تھا مسلمانوں اور ہندووں میں صرف وقائد کا فرق ہے یہ دونوں سماجی اور ثقافتی لحاظ سے ایک ہے اگر یہ مل کر جدوجہر کرے تو بہت جلد آزادی حاصل کر لیں گے قید عظم نے سیاسی زندگی کا آغاز کانگرس سے کیا تھا وہاں ان کا سیاسی مستقبل بہت روشن تھا لیکن پھر انہیں انہوں سے بیس میں محسوس ہوا کانگرس ہندو جماعت بند کر رہے گی اور اس میں مسلمانوں کی گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے لہٰذا قید عظم نے کانگرس چھوڑ کر آل انڈیا مسلم لیگ جوائن کر لی مسلم لیگ اس وقت بہت کمزور اور ڈیلی جماعت تھی اندوستان کے مسلمان بھی مختلف فرقوں اور گروہ میں تقسیم تھے یہ ایک دوسرے کے جاننی دشمن تھے مالدار مسلمان انگریزوں کے پیٹھو تھے یہ انہیں اپنے آقا سمجھتے تھے پڑے لکے مسلمان کانگرس میں تھے جبکہ غریب اور بے باس مسلمان سیاست سے کوسو دور تھے انہیں ازادی میں بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی قید عظم نے مسلمانوں کے ان تینوں طبقوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی لیکن مسلمانوں نے انہیں کبھی شیعہ قرار دے کر مسترد کیا اور کبھی انگریزوں کا ایجاند ثابت کرنا شروع کیا لہٰذا وہ وقت آگیا جب قید عظم تانگ آگے انہوں نے سیاست کو خیر بات کہہ کے اپنے کیریئر پر فوکس کرنے کا فیصلہ کر لیا